اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَّرِي وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشد آمین الحمدللہ آج آٹھ مارچ دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر نائنٹین میں ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر وان ٹین سے سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاحَ اور ادا کرو نماز قائم کرو نماز کو اور زکاة بھی ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اور جو کچھ بھی تم اپنے لئے بھلائی کا سمان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس تجیدوہُ عِند اللہ اللہ کے حضور پیش کرو گے تو یعنی اس کا جو سمر ہے اس کا جو انام ہے وہ تمہیں ملنا ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَوصِير بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے یہ بسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری ہے اس ہی میں یہ چیز آئی تھی اس سے پہلے بھی مضمون چل رہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بسبب اس کے کہ بنو اسرائیل کے اندر پہمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مبوس ہوئے اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حق کے اوپر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کی تاب فرمان رہو نماز کو قائم رکھو اللہ کے حضور صدقہ اور خیرات زکاة ادا کرتے رہو اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہتر عجر تمہیں ملنے والا ہے انسان جس مقصد کے لیے جس قاض کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا اس کی قدر انسان کے اندر ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حقیم میں سیکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کی رہ میں صدقہ اور خیرات کرنا مال خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے کیونکہ مال خرچ ہوگا تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی ہوگی اور انسان اپنا ایمان کنوکشن والا اسی صورت شو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایسا کامل یقین ہے کہ اس کے لیے وہ خیرات کر رہے اس امید کے ساتھ کہ قیامت والے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا اب میرے بھائیو ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے یہودی ہونا ضروری ہے اور کرسچنس کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لئے نصرانی ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ بھی یہی ہے آپ سنی سے پوچھ لیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ کونس ہے تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے چاہے آپ حنفی ہو جائیں شافی ہو جائیں مالکی ہو جائیں ہمبلی ہو جائیں اور مزید ڈیپ ڈیک کریں ہنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کونٹینٹ میں پائے جاتے ہیں اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہیں بریلوی اور دیوبندی ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں کہ دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے بیماری سیم ہی ہے اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں ریالیٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وشفل تھنکنگز ہیں ان کی ان کا اپنا گمان اور یہ اسی طرح نہیں ہے آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکیشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے اندر وڑے ہونے چطان انہوں اندر دی آواز کہہ رہے ہونے ہیں اندر کی آواز وجدان کیفیت روحانیت یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں جس بندے کے دماغ میں گیری الٹا لگاوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا تو روحانیت کا فیصلہ سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا کتابوں پہ ہونا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ لیتے رہے مزہ آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دے نا یہ بات بنوانے کے لیے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانے گے ہم کہیں گے جو ریالیٹی ہوتا ہے ریالیٹی ہے جادو گروں نے قوم فیرون کے سامنے سورة تاہہ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ ساپ نظر آئیں ان کو نظر بھی آگئیں تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالیٹی تو نہیں چھپ جاتی تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی یعنی وہ کہتا تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے تو یہ نہ سمجھئے گا یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے قرآن رولز ہیں آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا تو اسے کے لائے کہاں لکھاوائیے تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لائے سکتا ہے اس کے اوپر کہیں پہ نہیں ہے لکھاوائیے ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے جو مسلم ہے یہ جنرل بات ہے تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے ہاں کلیر کٹ اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی کید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا عذاب بغت کے ہی صحیح یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں بیدتی ہیں ایک نیک دن عذاب بغت کے جنت میں چلے جائیں گے نیور تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی ورنہ تو یہ لکھی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے اپنا عذاب بھی بگتے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر اینڈ پر چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوئے اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بچارے بھولے والے مارے بھائی لکھتے ہیں نیچے کو بھی کومٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دیوبندی ہوں لیکن میرا قیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل ادیس بھی جنت میں جائیں گے یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ قیدام مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے یہ بھی تمہارا بھی تل کا معنی ہوں میں یہ تمہاری وشفل تنکنگ ہے کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل ادیسیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کانٹرڈکٹری ہے بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تُو دجال سمجھتا ہے اس کو تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو اگر تُو اپنے آپ کہتا ہے میں فلان فرقے سے ہوں تو تُو اس فرقے سے پہلے الادہ ہو کیونکہ اس فرقے کی عقیدیں نہیں ہیں جو ہم کرسٹنز کو کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منصوب کی ہوئی ہیں تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ مارا ہے کانوی تو بہت وڑی ہوئی ہے نا ننال اچھا تھی اب اللہ تعالیٰ سے سنیں اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی پھر اللہ تعالیٰ ہم کہتا ہے بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہو للہ وہو محسنن یہ ایک اور یونرسل ٹرو تھا رہا ہے جو کوئی بھی مسلم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو فالہو اجرہو عند ربیہی تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ اسے قیامت والا دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہودوں نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ سَرِ تَسْلِيمُ خَمْ کرو اللہ کے لئے ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شر کر رہے ہیں تو اس نے سرِ تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے اب ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو بڑے زوک و شوق سے وہ دیتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْهِ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کسی شائع پہ نہیں کھڑے اے تو فارغ نے وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْهِ اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں میں اے فضول ایک کوئی فرق ہے تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تھے شائع کوئی نہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شائع نہیں ہی کہتے ہیں نا اور دونوں اپنے آپ کو ہنفی بھی کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں ہنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شائع نہیں ہے اس کا جواب اس میں آ رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعوی کرتے ہیں دونوں ہنفی ہونے کا بھی دعوی کرتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی ہنفی کوئی نہیں اصلی ہم ہنفی ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جل ہی ہیں اصلی ہم ہنفی ہیں دونوں ہے بھی ہنفی یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شائع نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شائع نہیں اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں ایک اکتاب پڑھ کے دو ہے ایک کوفی کا نفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں ایف آ رہے گئے کیسے کیا مزے گی بات ہے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی میں نے آپ کو شروع میں سورة البقرہ کے شروع میں بتایا تھا یہ سورة بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے تو اس کے اندر خرابییں کس کس شکل میں آتی ہیں اور ان خرابیوں کے پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے مثل قَوْلِهِمْ یعنی کون سے لوگ مشرقینِ عرب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں ہم سی دین کے اوپر ہیں اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے مشرقینِ عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ عزت ابراہیم کی اولاد سے تھے عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے یہودہ تو آپ کو پتہ نہ بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسی سے یہودی نسبت ہوئی تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی اور جو مشرقینِ عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم مستر کہتے تھے میں شیخ عبدالقادر جنانی کی اولاد سے ہوں یعنی نسلن ابراہیمی ایک نسلی ابراہیمی ہے ایک عقیدے میں ابراہیمی عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا آگے چل کے اللہ دم آئے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وہ مشرق نہیں تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے ہوئے تھے اور تم تینوں شرک کر رہے ہو عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے یہودی عزیر الاسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اور مشرقین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے تو تم سارے ہو مشرق اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا تو یہ کیسا تضاد ہے اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فی ما کانو فی ہی اختلفون پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ محبا ہے کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی صدا ملے گی اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ یہ قیامت والے دن پتا چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بتپرس ٹھیک ہیں مسلمان ٹھیک ہیں نہ اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتا چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا کیونکہ قیامت میں ریورس گیر تو کوئی لگا کہ واپس دنیا میں آ نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت والے دن بتاؤں گا کہا کوند صحیح ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتا جائے گا کہ کوند صحیح ہے یہ دھمکی ہے اس میں پتہ نہیں لگے گا پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے سچائی سب کے سامنے ہیں قیامت والے دن لگ پتا جائے گا یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں مندیں بتا رہے ہوں کہ یار یہ اس طریق گرم ہے اور وہ اس اس طریقے کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھیں کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو آخری حال کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ اس طریقے گرم ہے کہ اس کا آت پکڑ کے اس طریقے پہ رکھا جائے پھر اس کو کوئی ویم رہ جائے گا تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے ان پتا لگ گیا جائے لیکن ان فیدہ کوئی نہیں اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلامت قادیانی تو دجال ہے میرے ساتھ فراد کیا اس نے تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کو نفع دے سکتا ہے تو صرف قادیانیوں تک نہ رہیں تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے ماں باپ قادیانی ہوتے میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے عباو اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں میں چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے ان کی ماں باپ اگر قادیانی ہوتے نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس نہ ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے طورت کرتے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کیوں جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے ہوئے نا کہ میں ٹھیک ہوں بلکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے کہ ہم ٹھیک ہیں اور این ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں آپ کے پاس کئی دلیل ہے ٹھیک ہونے کی قرآن تو نہ آپ نے پڑھا نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں ترجمے سے ونہ تسی کو گئے میری دادی تھے انہیں قرآن پڑھ دی سی میرا دادہ تھے انہیں قرآن پڑھ دی سی نا اے نہیں ترجمے نہ کوئی رواد ہی نہیں سر اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں بڑا چنگا دور سی جی میں کہتا ہوں سر اسلامی ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا آپ لاکھ پرانی چیزوں کے پر خوش ہوتے رہے لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیا بچپن اچھا ہوتا تھا یہ کرتے تھے اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کیا ہم لوگ اتنی گمراہی کے اندر تھے مر جاتے تو کیا ہوتا تو پہلے بھی یہی تھا یہ بالکل جھوڑ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قربے قیامت کے قریب دوبارہ نشتیں ثانیہ ہونی ہیں تو ریورس گیر لگا ہوا ہے ورنہ آپ میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبیر اسلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے لیکن چونکہ اب دوسری طرف نشتیں ثانیہ ہونی ہیں تو ریورس شروع ہو گیا لوگ کہتے ہیں پہلے وقت تھا میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے امانداری سے بتائیں آج جتنی بچیاں نکاب کر رہی ہیں اور برکہ پہن رہی ہیں اپنی ماں و بہنوں سے پوچھیں دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برکہ پہنتی تھی تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں رواز ہی کوئی نہیں تھا آج بھی گاؤں ایریہ میں چلے جائیں مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برکہ پہنتی ہیں کوئی نہیں آئے اسلام آباد کے کسی کالیج کے باہر کھڑے ہوں ہزاروں بچیاں آپ کو نکاب پہنچ نظر آئیں گی یہ مبارک دور تو کبھی دیکھے ہی نہیں ہے اسلام نے جو آج کا دور ہے اور یہ چین کیوں آئی ہے دنیاوی تعلیم کی ورس ہے دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دی انہوں نے دینی تعلیم کا آن سے آنے دینی تھی یہ دنیاوی تعلیم آئی اس کے ایسے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کی ہے اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ایک سو چودہ نمبر سورة البکرہ کی یہ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهُ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور مسجد کی بربادی کا ویرانی کا وہ خواہا ہو یہ بات مشرقین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں اللہ کہتا ہی کیسے ظالم ہیں ایک طرف یہ چیز فسیلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی عبادی جو ہے وہ مسجد میں ارکنیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت کالین بچانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے اب اس کا کیا مطلب ہے آج بھی کوئی مسلمان کوئی مولوی کوئی دین کا ٹھیکے دار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے ایون ہلکہ بنا کے درسے قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا درسے قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سارے نمازی چلے جائیں آپ اپنے دو تین دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمہ علیہ قرآن کھول کے آپس میں کریں تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑا ہے پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے اس لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے فجر میں بھی درس زور میں بھی درس اثر میں بھی درس مغرب میں بھی شاہ میں بھی اور اتقاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بچا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اتقاف تھے ادھر ان کے درس بگتنے پڑھ رہے ہیں میں چلو ایک درس دو وہ بھی کہنا ہے پورے سال دی کسرکڑاں گئے کتے سو لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا اس نے عام نمازیوں کے درس نماز ادا کی ہے سارے نمازی چلے گئے جوتیاں بھی خالی ہو گئیں مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں اب دو تین دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کوئی کرنے دے گا تو مجھے بتائیں مشرقین عرب جو نبیل اسلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کچھ درس دے رہے ہیں وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں نا نمازیوں کو تو تاب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہیں موید آپ سیڑ دے وہ میں درس دے رہے ہیں پھر تو کہل ٹھیک ہے اور جو مسجدوں میں لکھے ہیں انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے یہ بھی لکھے ہوندہ ہے جیڑے سیانے دے اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ تو او نہ درس دے رہے ہیں نمازیوں اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں ان کے لیتنے تکلیف ہے لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں آپ کسی گرجے میں چلے جائیں کسی مندر میں چلے جائیں وہاں اس طرح کوئی کر لے ایون آپ مسلمان ہیں نا جا کے کسی مندر میں تین چار مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں آپ کوئی نہیں رکے گا یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں بیٹھے ہوئے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ یورپ میں پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں سستے داموں لے لو ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا چلو تو مسجد بنا لو یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی شوام تو ہے یہ نا جو وہ سمجھتے ہیں لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتایا ہے پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے اس اسلام کا ٹھیکے دار اور کسٹورڈی یعنی مولوی اور یہ وہی نیچر ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ورانی کا خانہ ہو اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کی گھر کے اندر داخل ہوتے مگر ڈھرتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا لہم فی الدنیا خزیوں ولہم فی الآخرت عذاب العظیم ایسے لوگ کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی ماضی کہ کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے کہ عمد تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے یہ اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہونا میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اب تو میرے لئے مشکل ہے نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مرمانی ہے شروع شروع میں دوزار سات آٹھ میں جب میں نیا نیا ایک تحقیق شروع کرنے شروع کی تو ظاہرہ گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی نہ روحانیت ہوتی ہے بخاری مسلم حدیث ہے نا سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو اور صحابہ اکرام اور نبیل اسلام کا تو آرڈرہ بچھو نہیں مسجد تھا آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا محول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے تو مسجد کا کونسیفٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو جہاں لوگ صحاب ستر جوتییں اتار کے جائیں اس کی صفائی کا اعتمام کریں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عبرہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد میں مسجد حرام میں اتقاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے تو دوزار آٹھ کی سات آٹھ کی بات ہے اسلامباد کی ایک مسجد میں آئی ٹین کے اندر ہم صرف ٹوٹلی دو یا تین بند ہیں کبھی تین کبھی دو تین یا دو بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی ہے اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنے آگے جا کے تو نا ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور اثر سے مغرب بلکہ اثر سے اشاہ تک بیٹھنا نبیل اسلام تو کئی بار مغرب سے اشاہ مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے تو مسجد میں نے ان سے کنسٹیشن مل جاتی ہے مال بھی ہوتا ہے تو ہم نے اثر یا مغرب کے بعد یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں سال لے جانا اور قرآن کا ترجمہ صرف قرآن کا ترجمہ کوئی تفسیر نہیں کوئی لیکچر نہیں عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ فتح محمد جرندری صاحب کا مراج الدین خان صاحب کی آواز میں بڑا سوز و گداز والا اور ہلکی سی وعد لگائی بھی ہے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تقریباً بیس منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموس جب تک کہ ازانیں عشاء کی نہ شروع ہو جائیں اس ٹرم کو مسجد میں آتے نہیں کیونکہ مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی ہواس کے دو بندے سن سکیں دو یا تین دن مغربی نے ورداشت کیا ہے اس کے بعد نے کہا کیے پروگرام ہے توڑا کیڑے چکر ہی چو یہاں چکر ہے یار چکر تو کوئی نہیں ہے بیٹھے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں یہ اٹھے ادھر سے اچھا اور میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا ویسے دو بندے روزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر درس و تدریج نہ کریں یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے ہیں کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تانگ کرنا ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے تو مجھے بتائیں یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہے یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے یہاں سوگے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری ثوریٹیکل باتیں ہیں سر کام کر کے ویک ہو اپنی مسجدی ایرزلٹ نہ آئے دیں منو آگے پھاڑ لینا یہ دعوے نہیں ہے دریل آپ خود چیک کر سکتے ہیں جاؤ آج کرو ہاں دو تین دن ذرا تلاوت لا کے تو اسی ہے موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو ہیڈ فون پہ نہیں لگانی ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ تھوڑی سی واس نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر میں دیکھتا ہوں آپ ایک یا دو دوست بیٹھ جائیں پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تو پھر اللہ نے بتا دی ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں اگر سب زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہے تو یہ یہی طبقہ دیکھ رہے اور ابھی آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے اللہم اجرنا من النار آمین وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی اَيْنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے اور وہ ہے تحویلِ قبلہ کا مضمون یہ تحویلِ قبلہ اتنا سنسٹیب ایشو تھا کہ اس کو ایک دو آیتوں پر نہیں رکھا گیا کئی مسلسل رکو آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتے تھے ان کا قبلہ یورو شلم تھا اور ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے جب نبیل اسلام مدینہ اجلت کر کے گئے آپ نے سترہ مہینے تک بخاری میں آتا ہے کہ یورو شلم کی طرح مو کر کے نماز پڑھی جب یورو شلم کی طرح مو کر کے نماز پڑھی اس لیے کہ چلو ایک کومنٹرم ہو جائے گی یونکہ یہودیوں کا اثر اور سوک تھا تو یہودیوں نے اس کو گڑ جیسچر نہیں لیا اوپر اوپر سے لیا اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں اور جب اللہ نے تعبیل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سیابہ پاچھڑا کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہیں تو اب یہ اس طرف جا رہے ہیں اب بیک بیک دونوں چیزیں تو سیٹسپائن نہیں ہو سکتی تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ نے فرمایا ان قریب بے وکوف لوگ کہیں گے کہ آٹا گندے آئیں لی کیوں ہیں تو ان کی پرواہ نہیں کرنی یہ دوسرا پارہ شروع سے ہو رہا ہے سیقول السفہا بے وکوف لوگ تو بے وکوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا سوائے اس کے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ایک سورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ادایت دیتا وہ چونکہ اس نے تیہ کا لی ہے زبردستی ادایت نہیں دینی ہر بندے نے خود کمانی ہے جب خود کمانی ہے تو پھر انڈزرل یہی ہوگا کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا لہٰذا اس کو بھی وما علینا اللہ البلا کہہ کے آگے چلے جانا ہے تو اللہ ہمارا ہے مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں تم کسی طرح بھی چہرہ کرونا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے ان اللہ واسعن علیم اللہ تعالی بہت وسط والی رحمت رکھنے والا ہے علم والا ہے تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں کوئی اللہ نہ تو یورش علم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر یہ تو اللہ تعالی نے ایک سیمبلز بنائے ہیں یونٹی کے لیے امارتیں ہیں ان کی کوئی پوجہ نہیں ہو رہی ہے اصل تو اللہ ہے مشرق میں مو کرو مغرب میں کرو تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے اب یہ آیت ہیں متشابہات اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے وہ چونکہ استوال الارش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا جہاں کئی بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درش شروع ہو جاتی فوراً مشرق مغرب آترف اللہ آئے تو وعدد الوجود یہ وہ ان کو قرآن میں وعدد الوجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان آیات کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں انتہائی باطل تعویلات اب یہاں لکھنا ہے اللہ کا چہرہ ہے تو وہ کہیں گے یہاں چہرہ سے مراد اللہ کا علم ہے تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے کوئی عربی کا لفظ ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گئے تو بس آپ یہ مان لیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ پھر وہ درختوں میں بھی اللہ دریاؤں میں بھی اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کرنی نہیں آئی آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی بجائے علم اللہ ہوتا وہ کہتے ہیں آگے آگے نا ان اللہ واسعن علیم اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے تو ہم پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے ہیں بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس طرح کی باطل تعویلات نہیں کرنی چاہیے قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے لیٹڈ ہیں ان کو من وان اسی طرح قبول کریں اور ان کے جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپورت کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے کرییشن کبھی بھی اپنی کرییٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے تو انسان اپنے کرییٹر کے بارے میں اتنا ہی تعریف رکھ سکتا ہے جتنا کرییٹر خود کروا دے اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے برین تو اس کے ہے تخلیق تو اس کی کی ہوئی ہے میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں اپنے کرییٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر نہیں سکتا کیونکہ میں کرییشن ہوں سب سے بڑی میری کمزوری کی ہے ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کرییٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا ہاں وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک ایک ایچی بیچی جانتا ہوگا اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا ہے جو اس کے اندر فیڈ ہے موبائل میں پی ایم اور ایم فیڈ ہے نا تو وہ پی ایم کو ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس کے اس نے کرییٹر نے فیڈ کر دیا ایم کو پی ایم آپ بنا دیں پی ایم کو ایم بنا دیں تو موبائل اس کو اولٹ سمجھنا شروع کر دے گا تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کرییٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیانے ہو اوڈش کیڑی کیڑی کمپیٹینسیز نے نہیں یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی لہذا قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابعات سے لیٹڈ ان پر صرف ایمان لام ہے اور اس کا کلائمکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون ہے کہ قرآن کی آیات کی دو اقسام ہیں محکمات اور متشابعات محکمات پر عمل کرو محکمات یہ ہیں جو اللہ نے احکام دی ہیں نماز روزہ حج زکاة زنا سے بچو حرام خوری سے بچو قتل سے بچو چوری سے بچو یہ سارے احکامات ہیں اس کی پیروی کرو اور متشابعات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب آمین وقال اتخذ اللہ ولدہ اور یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا آج کل کے یہودی ویسے مواحد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت و زیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے سبحانہو اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو موت آنی ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن میری اولاد آگے لے کے چلے گی تو اس طرح کی کوئی خواہش اللہ کو ہو سکتی ہے والحی القیوم تو اللہ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے بیٹا ہونے کی اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں رکھا حتیٰ کہ سورة الانبیاء میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اگر اس نے کوئی اولاد اڈاپٹ کرنی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا لیکن وہ ہوتی بھی مخلوق ہی گوڑ والی کوالٹیز اس میں نہیں آئیں گی اور پھر سورہ زخر میں اُلْ اِنْقَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا کیونکہ اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی ہوتا تو اللہ کو بیٹا ہی نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلْمْ يُولَدْ ہر چیز اس کی کیریئیشن ہے اور وہی ذکر آ رہا ہے بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بلکہ جو کچھ اسمانوں اور زمین میں اس کا مالک اللہ ہے کریئیٹر اللہ ہے یہ ہر چیز مخلوق ہے کُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان ہے اس سے مراد آپ اور میں نہیں ہے ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا وہ وہ پرد نہیں مار سکتی اس کے حکم کے بغیر جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا اس لئے یہ اپنی مرضی بھی کرتے ہیں ان معاملات میں جہاں اس نے ان کو اختیار دیا ہے جہاں اس نے اختیار نہیں دیا وہ وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے کوئی شخص اپنی موٹ ٹال سکتا ہے کوئی شخص اپنے آپ کو بوڑا ہونے سے بچا سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم ہماری خال ہمارا جسم اسی کا تابع فرمان ہے ہاں جہاں اس نے میں اختیار دیا ہے وہاں ہم یوز کرتے ہیں اور اس کی ورے سے پھر نافرمانی بھی انسان کر جاتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ موجد ہے انوینٹر ہے آسمان اور زمین کا یہ البَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے خالق انسان بھی ہے انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا وہ بیچ اللہ کا بنائے با اس پر درخت نکلے گا اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کرییٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کرییٹ کر دیتا ہوں جب کوئی چیز اگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی تو اللہ خالق بھی ہے اور بدی بھی ہے خالق تو ہے مٹی سے انسان بنا دیا بدی یہ ہے کہ مٹی اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی مٹی بنا دی ساری یہ ہے کوالٹی انسان جتنی کر رہے ہیں نا کریشنز وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہے ہیں اللہ جو کریشن کر رہے ہیں نا وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہے ہیں ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا چیز اگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لئے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پورٹ نہیں کرنی پڑتی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَقُولُ بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اچھا یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ چاہے تو فوراں ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراں سٹارٹ ہو اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے مثلا انسان کی جو کرییشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی اس کے لیے نائن منت کا پیریڈ رکھ دیا ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ بائیس مہینے لگتے ہیں بائیس مہینے اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے ٹونٹی ون ڈیس اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے کوئی کہے جی فورن سر فورن بھی آئے ہیں کرونا وائرس بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں سیکنڈز سیکنڈز بھی نہیں سیکنڈز کے ہزارویں اسے میں اتنی وہ ریپروڈیوز کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ بیکٹیریا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا تو اس کو ہزار بیکٹیریا بنانے میں ہزار دن نہیں چاہیے ہزار منٹ بھی نہیں چاہیے ہزار سیکنڈ بھی نہیں چاہیے یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھیو یہ چیز کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کون فائیہ کون کرنے میں کوئی پرابلم ہے فورن کرنے میں نہیں یہ اس نے جو پسند کیا جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مغرر کر دیا وہ کر دیا اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی علمی رکھتے یعنی یہ جاہل لوگ مشرقین عرب یا یہودوں نصارہ مبی جو جاہل لوگ تھے اس وقت اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیا تھا یا ہمارے سامنے کوئی موڈزہ کیوں نہیں لیا تھا یار اگر اللہ نے خود ہی بات کرنی ہو موڈزہ بن کے خود ہی سامنے آنا ہو تو پھر تمہارے امتحان کہاں سے رہ جائے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے قرآن کا فتوہ ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرے گا اس کے لیے مغفرت اور عجر کبیر ہے دیکھ کے تو قیامتوں جن سارے مان جائیں گے یا اللہ تو ہی رب ہے تو امتحان ختم یہی تو امتحان ہے اللہ فرماتا ہے یہ اس قسم کی جو خواہشات کا اظہار جو مشرقین عرب آپ سے کر رہے ہیں یا یہودی کرتے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے تھے مثل قول ہم اس طرح کا قول وہ بھی کہتے تھے عظم موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا وہ آپ پڑھ چکے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کڑک آئی تھی سارے اسی وقت مر گئے تھے پھر عظم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو تو زندگی دے سکتا ہے یہ تو میرے متحل اگن کے سارے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ظاہرہاں وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں پہلے اسی قضائے مبرم یہی تھی کہ وہ وقتی موت تھی ان کے لئے تشابہت قلوبہم ان دونوں طبقوں کے دل ملے ہوئے ہیں یہ قیقت بات ہے فیرون چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو دل ایک ہی ہے اس کا انسان آج سے ہزار سال پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان ایک ہی ہے اچھا یہ الہامی کتابیں پرانی کیوں نہیں ہوتی صرف اس لیے کہ الہامی کتابوں کا ٹاپک انسانی اخلاقیات ہے انسانی اخلاقیات کبھی پرانی نہیں ہوتی آج جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئی ہے کیا انسان نے کھانا بھی نہ چھوڑ دی ہے اب وہ موبائل چاٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے آج بھی وہ لذیز ہے لذیز کھانے کی طرف جا رہے ہیں جس طرح اگلے زمانوں میں اچھا انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے کیا اس نے اپنے آپ کو پشاب سے پخانے سے ازاد کر لی ہے تو ستنجے کی ضرورت آج بھی ہے آج سے ہزار سال پہلے کی انسان کو بھی تھی نہیں ہے کیا آج بھی اسی دیکھیں ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی آج بھی ایک انسان کی ضرورت ایک عورت ہے نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے آج سے پہلے کے انسان کی بھی تھی اس وقت کے انسان کو جو چیز ڈی ٹریک کرتی تھی آج بھی وہی چیزیں کر رہی ہیں دنیاوی منصب اہدہ دولت عورت زیینہ لنناس حب شہوات من النساء انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا کی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ عورت تو کیا عورت آج سے دوزار سال پہلے کہ انسان کے لیے فتنہ تھی اور آج کے لیے نہیں ہے یا آج کے لیے بنی ہے آج سے پہلے تو عورت کبھی بھی فتنہ نہیں رہی ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں آج آٹھ مارچ بھی ہے نا مومنز ڈے بھی ہے فتنے سمراد آزمائش یہ تو عورت کے لیے بہت بڑی قدر ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ مرد اس کے لیے ٹریکٹ ہوتا ہے مرد اقدام کرتا ہے مرد اس کے آگے پیشے گھومتا ہے یہ جو ناچتا ہے وہ مورنی نہیں ہوتی موری ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اتنے پر کھولے وے ٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ مورنی نہیں ہوتی مورنی آپ دیکھ لیں بڑی بچ صورت ہوتی ہے یہ مور ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور وہ ٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مورنی کو اگر مور کی مثال آپ کو سمجھنا ہے تو سر مجھے بتائیں مرگی خوبصورت ہوتی ہے مرگا ایک پانچ مرگیوں کے ساتھ آپ ایک مرگا رکھیں نا وہ خود بھوکا رہتا ہے کٹ کٹ کر کے ایک ایک مرگی کو بلا کے کھلا آپ اس کے سامنے کھانا ڈالیں وہ کھاتا نہیں ہے دانا اٹھا کے اس کے آگے پھینکتا ہے آئے لوگ جو ہیں وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور مردوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہم نے تو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں نا یہ آپ منظر اپنے گھار میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا مرضی بھوکا رکھیں جانوروں کو آپ جیسے ان کو دانا ڈالیں گے مرگا نہیں کھاتا وہ اٹھاتا ہے اور مرگی آگے پھینکتا ہے یہ نیچر میں اللہ نے میل کی ڈالی یہ چیز کہ وہ فی میل کے لیے کیرنگ ہوتا ہے انسانوں میں یہ چیز ہے تو اخلاقیات تو نہیں بدل سکتے ہیں کبھی بھی چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں لہٰذا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ انسانی ہدایت اور اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے قد بینا ال آیات لقومی یوقنون بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں یعنی جو ٹرث لور ہوں سچائی کو مان لیتے ہوں اس پہ یقین کر لیتے ہوں ان کے لیے اور جو سچائی دیکھ کے بھی آنکھیں بند کریں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے ان آیات کے اندر قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو واقعی ہدایت خود لینا چاہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَظِيرًا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور اے نبی الاسلام آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گے دوزکیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ حضور الاسلام کو تسلی دی جاری ہے آپ اتنی محنت کرتے تھے اس کے بعد لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے مکہ کے تیرہ سال کی محنت میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے ہیں اور دو تہائی قرآن نازل ہو چکا دو تہائی قرآن کی آؤٹپٹ یہ تھی اور نبی الاسلام کی تیرہ سال کی محنت کے صرف ایک سو پچیس بندے تو حضور کو تسلی دی جاری ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو امن نبی بنا کے بھیجا تھا تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں یہ آپ کی سمداری نہیں ہے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے وہ تو بخاری میں آتا ہے کیامل دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے ہو تو کیا نبی ناکام ہوگے نہیں تو اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں یہ تو نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی اللہ علیہ السلام قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا اے نبی آپ نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور جو بدبخت ہو چکا ہے بات نہ مان کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اَلَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ اس کو ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْتُ اُسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى جبکہ اصل میں جو بہتر ہے وہ تو آخرت ہے اور صرف بہتر نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی بھی دنیا کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ بہتر ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا عارضی ہے اللہ فرمارا ہے دنیا سے وہ بہتر اس اتوار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دوسرے اتوار سے بھی بہتر ہے اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُفِ الْأُولَى یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف کے اندر نکل ہوئی تھی صحفی عبروحیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے اپنے رب کو مرنے سے پہلے ریسپانس کر لو اسی کو تم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے اور ہمیں کتابوں کی پیروی کا حکم تھا سورہ بکرہ کے سٹارٹ میں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتا رہا ہے تو کیا فرمائے اے آدم اور اس کی ہونے والی اس ساری قیامت تک کی اولاد تمہیں ہم زمین پہ اتار دیں اتر جاؤ اب یاد رکھنا جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی نہ تو جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ایسے ہوں گے دوست کی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ تو سر یہ جو میں نے ڈاکٹرین آپ کے سامنے رکھی ہے ایک نعرہ بلند کیا ہے یہ قرآن سے ہی ڈیڑٹ کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ کتابوں کا انتظار کرنا اب جو لوگ کتابوں سے توڑ رہے ہیں میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کوئی فیزکس کا پروفیسر یا میت کا پروفیسر اپنی کتاب کی توہین کر دے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا اور وہ کرتا بھی نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشن ہونا اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اس کو کہہ دے کہ سر آپ کے کورس کی کتاب میں جو ایکویشن ہے وہ یوں لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے غلط لکھ دی ہے وہ آئین بائش آئین کیے گا فوراں مٹائے گا اور کہے گا سوری اور اگر کوئی عالم دین غلط تقریر کر رہا ہو قرآن کے خلاف عقائد بتا رہا ہو بخاری مسلم کے خلاف نظریات بتا رہا ہو اس کی بھی تو ٹیکس کتابیں تھی نصر یہ کوئی انگریزوں نے تنہی کتابیں لکھی یہ لعدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی نہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پر چھپی ہوئی ہے ان پہ ہوتا تو آج بخاری آپ کے ہاتھ میں بھی نہ ہوتی کتنے کاتب برتی کرتے یہ بھی صدقہ جاری ہے ان کے لیے ہی ہے اگر زندہ ہے تو اللہ اس کے بدلے ان کو امان کی دولت دے مرے وہوں کے لیے تو دعاو نہیں کر سکتے تو سر مولوی کے سامنے آپ کوئی بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے بتایا ہے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے وہ کیا کہے گا تھینکیو کہے گا پھینک دیو مہ بدولت کے سامنے اس نے بات کس طرح کی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ٹیچرز جو ہیں اس اعتبار سے کم اپنی کتابوں کا رگارڈ کر رہے ہیں اور مذہب کے ٹھیکے دار اپنی کتابوں کی توہین کرتے ہیں تو اب اس کا منطقی انجام ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پہ یہ ہم سے عزت اویل کر رہے تھے آپ علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں کتابیں پیئے ہوئے ہیں اور اگر وہ کتابوں کے دشمن ہیں تو ایسے علماء عزت کے قابل ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے یہ غدار ہیں کتابوں کے تو پھر عزت تو ویسے پہلی چیز جو ان سے چھنے گی وہ ان کی عزت ہوگی عزت حفظ قرآن کی تھی قرآن حفظ اور ماننے کی ودا سے اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات دکھائیں تب بھی وہ نہ مانے تو اب حفظ قرآن کی آپ عزت کریں گے تو سر یہی ہمارا مقدمہ ہے ٹھیک ہوگے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرک واتوب الیک وما علیدہ اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ